تم اپنا تامل پچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے میں برکت حاصل کرنے کے لئے کلامِ آل حضرت کا ایک مطلعہ اور ایک دو شیئر پہلے پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں محبت کے ساتھ کہ دل کو اسے دل کو اسے خدا جدا نہ کرے دل کو اسے دل کو اسے خدا جدا نہ کرے دل کو اسے خدا جدا نہ کرے بے کسی لو بے کسی لو دلے خدا نہ کرے بے کسی لو بے کسی لو دلے خدا نہ کرے دل کو اسے دل کو اسے لو بہت سارے حباب پروفیسر اسرافیل صاحب کی بہت ابھی میرے باہت غالباً ان کا خدا بھی ہونا ہے ملاحظہ کریں محبت کے ساتھ ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ اور محبت کے ساتھ ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے دیکھ ایسی لو کہ سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب اہیسی اہیسی اگر دعوان نہ کرے اہیسی دارے تکبیر دارے رسالت کلامِ آلہ حضرت دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے مقتہ پڑھتا ہوں بس یہ کہ اپنے خاندان والوں سے تھوڑی سبجہ چاہتا ہوں یہ ہمارے خاندان والے ہیں جب خاندان مضبوط ہوتا ہے تو محلے والے اس کے اوپر آنکھ نہیں اٹھاتے ہیں اور خاندان جب کمزور ہوتا ہے تو فقیر بھیگ مانگنے والا آتا ہے وہ بھی چڑھ کے مارکے جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے خاندان والے ہیں انشاءاللہ مجھ کو نہیں ہمارے میں تو آپ کے گھرکہ ہوں ہمارے جو معزز مہمان آئے ہیں جلسے میں بلخصوص حسان الہن شاعر ہے سندق حضرت حضرت حبی اللہ فیضی صاحب کی بلاہوں شاعر خوش شاعر خوش اعلان جو حجدستان کی ایک نمبر ون جوڑی ہے جس کو حضرت شادابو پیکر کہتے ہیں ان کو آپ کو سماعت کرنا ہے اللہ ماہ غلام ربانی صاحب نشتر الہوادی ان کو سننا ہے بابا جھار کھنڈی ہیں ان کو بھی سننا ہے آپ کو دیکھیں جھار کھنڈی کا نام لیے تو دو چار لوگ مسکر آگئے ہیں ٹھیک ہے ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ ارے بولیے نا بھائی سبحان اللہ ابتدائش کے روتا ہے کہ آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کہ اب ابتدائش کے روتا ہے اور ابھی آپ مر جا گئے ہیں محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ میں مقتہ پڑھتا ہوں کلام علی حضرت کا ملازہ فرمائیں کہ لے رزا سبے لے رزا سبے چلے مہدینے کو لے رزا سبے لے رزا سبے لے رزا سبے چلے مہدینے کو لے رزا سبے چلے مطابق دل کو ان سے